اسلام علیکم ناظرین اکراؤں آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات بینہ انجن کے ہوائی جہاز کی طرح چل رہی ہے جس کا انجام ایک نہ ایک دن پورا ہی نکلے گا جبکہ دوسری خبر بھی ساتھ ساتھ موصل ہوئی ہے کہ گریفتار کیا گئے صدر کرشنہ مادیہ کو کورٹ نے مشروط بیل دے دی ہے کلہین مجلس اتیاد المسلمین کے قائد مخننہ اور سالار ملت ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمن جناب الہاش اکبر ادنویسی نے آج اپنے حلقے چینرائن گھٹا کے علاقے نرخی پھول باغ میں واقعے اویسی اسکول آب ایکسلنس کی دوسری سالگرہ کے موقع پر منخط کی گئی اسکول کی سالانہ رنگا رنگ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت یہ جہاں پر اسکول کے سبھی بچوں نے دیلوں کو محل لینے والے کافی کلچرل پروگرامز پیش کرتے ہوئے دادے تحسین حاصل کی اس موقع پر شہر کی متعلقہ کئی اسکول کے سٹارٹ کے ساتھ ساتھ مجلس کے سیکڑوں سرگرم کارکن بھی مہا شریک رہے شہر حیدرباد کے نارینگوڑا علاقے میں حالیہ دنوں میں پتہ کھیلنے کے جرم میں جملہ تیرہ جواریوں کو پولیس نے گریفتار کیا تھا آج انہیں عدالت نے دو دو دنوں کی جیل کی سزا سناتی ہے جبکہ ایک آدمی کو ایک دن کی سزا ملی ہے بہرحال آج کے مورڈن ماحول میں جیل کی سزا سے لوگ بجائے مروب ہونے کے بڑی عزت محسوس کرنے لگے ہیں اور ایسی بحسی میں کچھ سیاسی لیڈرز بھی شامل ہیں شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں آلم پناہ کرییشنز خوش رہو آلم پناہ شیروانی ہاؤس خوبصورت لباس کی شان امدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں آلم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام آلم پناہ آلم پناہ آلم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار ریواجی ملبوسات کا فیشن آلم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے ڈیزائنر شیروانی سوٹس پٹھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر آبسلوٹلی وال کلاس آلم پناہ بیسائیڈ چوم محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدر آباد کونٹاکٹ 040-2450-1565 بھارت کی سی پی آئی کے آٹھ سال کم سو سال مکمل ہونے کے موقع پر ابھی سے سبھی کارکنوں نے گروپ بندیوں کے ذریعے سے جشن منانا شروع کر دیا ہیں ابھی خبر ہے کہ ظل ویخار آباد کے حالیہ دنوں میں خبروں میں شہرت پا جانے والے کڑنگل منڈل کے سی پی آئی کے لوگوں نے ایک زبردست تقریب مناخت کرتے ہوئے سی پی آئی کے بیانو سال مکمل ہونے پر زبردست جشن منایا اور سبھی کو مبارک بادیں پیش کی اور پارٹی کے منشور کو ایک بار پھر عوام کے سامنے لائیا اس موقع پر سی پی آئی کے زلہ صدر جناب بشیر بھی وہاں پر موجود تھے مالیہ دنوں میں شہرت پا جانے والے کڑنگل منڈل سے کور خبر ہے کہ وہاں کے پرگیسیو ریکنائز ٹیچرس یونین کے لوگوں نے آج ایک تقریب مناخت کر کے ٹیارس ایمیل سی شری نرندر ریڈی کو مہمان خصوصی بنایا اور اپنے دیرینہ مطالبات پیش کرتے ہوئے منڈل کے سبھی اسکولز کی حالات زار سے انہیں واقف کروایا اس موقع پر نرندر ریڈی نے انہیں تیخون دیا کہ سبھی اسکولز کا انفرائسٹرکچر جل سے جل ووٹ ہی کروا دیں گے اس موقع پر منڈل کی ٹیچرز برادری کے سبھی لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹیارس کے بہت سارے کارکن بھی وہاں موجود تھے ریاست تلنگانہ کے شہرتی آفتہ کننگل منڈل سے ایک اور خبر ہے کہ وہاں کے گورنمنٹ جونئر کالیج گراؤنڈ میں انڈر نائنٹین ہاکی ٹارنمنٹ کے مقابل جات کی شروعات کی گئی ہے جس میں مہمان خصوصی بنے وہاں کے ملے شری ریمنت ریڈی اس کے افتتاحیہ موقع پر ایک رنگہ رنگ تقریب مناخت کی گئی اور بتایا گیا کہ ان مقابل جات میں خریب دس ازلاؤں کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں ملے کا فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملے کا فرنیچر برسہ برسہ آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پہ استطاع بھی جہز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملے کا فرنیچر شہر حیدرباد کی کھلی آرازیات پر عرصہ دراز سے غیر سماجی اناثر کے خبزوں کی خبریں عام ہیں اور حکومت ناصر بن کی طرف سے بلکہ ہر طرف سے آنکھیں مون کر کے صرف سرنی تلنگانا اور ترقی والے لفظ کے اردگرد گھوم رہی ہے ابھی پرانے شہر کے کنڈکل گیٹ علاقے سے خبر ہے کہ وہاں کے کچھ کھلی آرازی پر کچھ لوگوں نے خبزہ کر لیا ہے حقیقی مالکوں نے اس موقع پر پریس کو بتایا کہ ان کے پاس سارے مالکانہ حقوق موجود ہیں پھر بھی غنڈا اناثر زبردستی کرتے ہوئے اپنی کارستانیوں کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں لہذا مالکان جائداد نے خانون کی حفاظت کرنے والے پولیس سے گزارش کی ہے کہ ان کی ارازیات کو خبزہ داروں سے آزاد کروائے تلگو ریاست آندھ پردیش کے زلے ویسٹ گوداوری کے تاڑے پلی گھوڑم کی ساکن ایک نئی شادی شدہ دلہن مونیکا نے اپنے شوہر سوفوئر انجنئر نرندر سے کچھ تنازیات کے چلتے اپنے والدین کے گھر میں پنکھے سے لٹا کر خودکوشی کر لی ہے جبکہ والدین کئی باہر گئے ہوئے تھے بتایا گیا ہے کہ تین ماہ کی حاملہ اس لڑکی نے خودکوشی سے قبل اپنے فون میں سیلفی کے ذریعے اپنے ماں باپ سے معافی چاہتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ شادی میں دیا گیا سارا جہاز وہ واپس لے لیں اور اسے معاف کر دیں بہرحال پولیس نے کیس دچ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں ارے صحیح بولے میاں یہاں تو ایچ سے لے کر شادی تک ومنز ویر، کٹس ویر، ہوزری، پانچ سو سے بھی زیادہ برینڈز ہیں یہاں پر اور مونالزہ آفورس بھی واؤ ناواب سے لے کر آلم پناہ تک سب کی پسند ہیں یہاں پر نہیں خرید ہوگئے تو مہیں گا پڑے گا نیو برینڈ فیکٹری ایکزیبیشن روڈ آپزیٹ کیر ہسپٹل مزم جہی مارکیٹ ہیدر آباد شہر ہیدر آباد کے ساؤٹ زون میں واقعہ رینڈ بزار پولیس کے لوگوں نے کل علاقے میں زخمی کیے گئے 35 سالہ سید احمد پر خاتلانہ حملہ کرنے والے دو نوجوانوں 30 سالہ محمد حاجی اور 25 سالہ محمد نظیر کو گریفتار کر لیا ہے اور پریس ٹوڈ میں تفصیلات بتائی ہیں کہ دونوں حملہور سید احمد کے آٹھوز قرائے پر لے کر چلایا کرتے تھے جب بہت زیادہ کرایا بقایا ہو گیا تو مالک کے آٹھو نے ان پر بقایا آدھا کرنے پر زور ڈالا اور آٹھو ان سے کھیج لیا بس پھر کیا تھا انہوں نے آؤ دیکھا نتاؤ چاکوں سے حملہ کرتے ہوئے اپنے مالک کو شدید زخمی کر دیا اور وہ موت و زیست کی کیفیت میں دواخانے میں زیر علاج ہے سچ ہے آج کا انسان اس کتے سے بھی بتر ہو گیا ہے جو صرف ہڈی کھلانے پر ہمیشہ مالک کا وفادار رہتا آیا ہے میر چوک ڈیویزن کے اسسسٹنٹ کمیشنرہ پولیس شریف بی آنن کی نگرانی میں انسپیکٹر رین بزار شریف ایم اے جاوید نے اپنے اسٹاف کے ساتھ دونوں انسان نمہ جانوانوں کو گرفتار کرتے ہوئے آج ان سے اغبال جرم کروا لیا ہے اور دونوں کے خلاف میں روڈی شیٹ بھی کھول دی گئی ہے اور آگے بتایا کہ تاحال میر چوک ڈیویزن میں ایک سو چھتیس لوگوں کے خلاف میں روڈی شیٹ کھولی گئی ہے شہر حیدرباد کی سائیبر آباد میں واقعے شمشاباد پولیس کے لوگوں نے حالیہ مدن پلی حدود میں واقعے میوچھنٹال ویلیج کی سڑک پر پائی گئی ایک لاش کا معامل سلجا لیا ہے جس میں گوشہ محل میں واقعے کرانہ شاک کے مرازم وی مہیش گوڑ کو ختل کر کے جلا دیا گیا تھا تفصیلات کے بموجب متوفی کے ایک شخص کی بیوی سے ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے تھے راز کے کھل جانے پر اس کے شہر نے اپنے تین ساتھیوں کے مدد سے منصوبہ بن طریقے سے اس نوجوان کو ختل کر کے پیٹرول دار کر اسے جلا بھی دیا تھا لہذا پولیس نے چھانبین کرتے ہوئے ختل میں شامل چاروں لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس تحویل میں دے دیا ہے شہر حیدرباد کے پاری شریف علاقے میں واقعے زمزم کالونی کی ساکین 31 سالہ غوثیہ بیگم دختر شیخ چاند پاشا نے آج مرکزی وزیر خارجہ شیمتی سوشمہ سورات سے خط کے ذریعے گزارش کی ہے کہ انہیں حق تلقی سے بچایا جائے تفصیلات یوں بتائی کہ ان کی شادی دوہزار آٹھ میں کمانی شہری سید زہران سے ہوئی تھی جن کے ایک خالہ خالو علاقے بارکس میں سکونت پذیر ہیں وہیں بہت ساری ایسی شادیاں ابھی بھی روہ دوہ ہے آگے انہوں نے بتایا کہ روہ سال میں اچانک ان کے شہر کی جانب سے ایک فون کال کے ذریعے انہیں تین طلاق دے دی گئی ہیں بینہ کسی طلاق نامے کے اس بات پر جب اس خاتون نے ان کے خالہ خالو سر عبد پیدا کیا تو انہوں نے سیدھا سیدھا اس خاتون کو کسی دوسرے شیخ سے شادی کر لینے کی پیشکش کر ڈالی لہذا اس خاتون نے حکومت سے مدد کی گزارش کی ہے سکر نرباند کے علاقے بوین پلی کا ساکین ایک خانگی ملازم سمنت نامی نوجوان نے آج خودکشی کر لی ہے پولیس نے کیس درچ کر کے تفصیلات بتائی کہ اس نوجوان نے خودکشی نوٹ چھوڑا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ خاندانی جائدات کے تنازیات کے چلتے یہ نوجوان وکیلوں کو پیسے تک نہیں دے پا رہا تھا لہذا ذہنی انتشار کا شکار ہو کر آفرکار اس نے یہ انتہائی اقدام کر لیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں بھارت کی اصل سینہ پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے بھارت کی کئی ہندو تنظیموں نے سیکڑوں ہندو سینائیں بنا لی ہیں تب ہی تو یہ جمہوری ملک کہلانے کے خابل بنا ہے ابھی خبر ہے کہ راشتیہ ہندو سینہ کے سوامی پریپورن انہ نے خاص طور پر بتایا ہے کہ بھارت میں اگانی کی تخاریف نہیں منانے والے پورن تلگو بھاشی نہیں کہلائے جا سکتے آگے مزید انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ نیا سال منانا دوسری خوموں کا وطیرہ ہے ہمارا نیا سال تو اگادی سے شروع ہوتا ہے شہر حدرباد کی نیرینڈ میٹ پولیس کے لوگوں نے حالیہ عدالت سے واہر ایک نوجوان 35 سالہ وائی چندر ولد صدر کے خطل کا معاملہ سلجھا لیا ہے بتایا گیا ہے کہ خاندانی خصومت میں علج کر متوفی کے بہنوائی جی وینائے نے اپنے چھے ساتھیوں کی مدد سے اس نوجوان کا خطل کر دیا تھا لہٰذا رچا گنڈا کے پولیس کمیشنر شری مہش ایم بھاگوت اور ڈیپٹی کمیشنر پولیس شری امہ مہشور شرما اور کشائی گوڑا کے ایسی پی شریفی کرشنمورتی کی راست نگرانی میں انسپیکٹر نریڈ میٹ پولیس شری ایم جگدیش شندر نے اپنے اسٹاپ کے ساتھ اس کیس کی کامیاب تحقیقات کی اور سات ملزمین کو حراست میں لیتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے نیند پھر رات بھر کیوں نہیں آتی شہر حضراباد کے پرانے علاقے چنین گھٹا پولیس حدود میں کل شب ایک عمر رسیدہ شخص کی راہ چلتے موت واقع ہو گئی علاقے کی پولیس کے لوگوں نے بعد تفتیش انہیں حاشم آباد کے ساکن بابا خان کی حیثیت سے شناف کی اور ان کے فرزندوں کو رابطے میں لاکر لاش ان کے حوالے کر دیا بہرحال بات مضبوط ثابت ہوئی ہے کہ عمر دراز مان کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے اور دو انتظار میں بھارت کے محکم خانجہ کے لوگوں نے آج ایک پریس پیٹ میں بتایا کہ پاکستانی جیل میں محروس کل بشن جادوں سے ملنے گئی ان کی ماں اور بہن سے وہاں پر غیر انسانی سلو کیا گیا ہے ملاخات کے وقت ان کی چوڑیاں اور بندیاں بھی اتر والی گئی تھی کچھ سنگین الزامات سے دو چار پاکستانی جیل میں سزائے موت کا انتظار کرنے والے بھارتی کل بشن جادوں کی والدہ اور ان کی بہن آج مرکزی وزیر خارجہ شرمتی سوشمہ شوراس سے ملاخات کی اور اس مددے پر ان سے تبادل خیال بھی گیا بی جے پی کے پی ایم موڈی سمیت کئی مرکزی وزرا اور سبوں لوگوں کی مہینوں لگاتار محنت کے ندیجے میں گجرات میں ستہ میں آنے والی بی جے پی پارٹی کے وزرعالہ کے طور پر آج وزیر ایروپانی نے حلف لے لیا ہے اس موقع پر نو کابینی وزرا سمیت انیس لوگوں نے حلف لیا اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈرز کے ساتھ ساتھ بھارت کے بہت سارے سوامیوں نے بھی اس تقریب میں حصہ لیا ہیماچل پردیش میں بھی جیرام ٹھاکور کے حلف لیڈری کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں بتایا گیا ہے کہ اس تقریب میں بھی بی جے پی کے کئی سرکردہ لیڈرز اور دوسری ریاستوں کے بی جے پی کے کئی لوگوں کی شرکت متوقع ہے بھارک پاک سرحد پر حالیہ پاکستان کی جنگ بندی کی خلاق ورزیوں کا موتوڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی فوجوں نے آج پانچ پاکستانی سپاہیوں کو دھیر کردینے کا دعویٰ پیش کیا ہے تین سالوں سے لگاتار خبروں میں لائے جانے والے جمعہ کشمیر سے پھر خبر ہے کہ وہاں کے پلواما میں ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے سیکریٹی فورسس نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک شخص مارا گیا آگے بتایا گیا ہے کہ اس شخص کا تعلق جیش محمد تنظیم سے تھا موسیقی